اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وكذلك يقول سبحانه وتعالی وما كان المؤمنون لینفروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدین ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وكذلك يقول سبحانه وتعالی قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ویقال العلماء ورثت الانبیاء لم يورثوهم دینارا ولا درما وانما ورتهم العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر محترم حاضرین ذمہ دارانِ قلیت الحدیث عزیز طلبہ میری پیاری بہنوں اور میری پیاری بیٹیوں یہ ہمارے لئے آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے بڑی مسررت کا دن ہے میں جن باتوں کو مختصر طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے آپ کا کردار جو آپ اتنے لوگ دور جرہ سے یہاں آ کر جمع ہوئے اس کی کیا حیثیت ہے دوسری ماباپ جنہوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو یہاں بھیج کر پڑھایا تیسرا اساتح اکرام کی ذمہ داریاں اور اس میں انتظامیہ بھی ہے اور چوتھا عزیز طلبہ کو اس کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے یہی چار نقطے ہیں میرے جن کو میں ان مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں امت مسلمہ کے اندر امت مسلمہ کے اندر ہمیشہ علماء کی قدر ہوتی تھی ہمیشہ علماء کی قدر کرتے تھے حارون رشید کتنا بڑا بادشاہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اپنے دور کا اس کے بیٹے تھے مامون اور امین امیر اور مامون اس ساتھ جب پڑھا کے فارغ ہو کے جاتے جھگڑا ہوتا دونوں بیٹوں میں میں جوتہ پہناؤں گا میں جوتہ پہناؤں گا آخر میں فیصلہ ہوتا یہ جوتہ تم پہناؤ یہ جوتہ تم پہناؤ علماء کی اتنی قدر زمانے میں ہوتی تھی علماء نہ ہوتو سوچ کر دیکھئے زندگی ہماری کیسی ہوگی مججد بنا دیئے سب کچھ ہوا نماز پڑھانے والے نہیں ہیں جمعہ کا خطبہ دینے والے ہیں نہیں ہیں شادی نکاح پڑھانے والے نہیں ہیں طلاق کا مسئلہ بیان کرنے والے نہیں ہیں علماء کے بغیر پورا معاشرہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے علماء کی قدر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے الحمدللہ اتنی دور سے آپ انہی علماء کی قدر کرنے کے لئے ہیں کہ اتنے فارغ ہو رہے ہیں حدیث کا علم لے کے ہم کو جانا چاہئے اس مجلس میں بیٹھنا چاہئے اور اپنے آنکھوں سے ان علماء کے چہرے کو دیکھنا چاہئے جنہوں نے محنت کر کے علم حاصل کر کے آساند فراغت حاصل کی آپ دور درہ سے تشریف لائے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے علماء کی قدر کی ہمیشہ علماء کی قدر کیجئے اس لئے کہ علماء کی قدر کرنا چاہئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء نبیوں کے وارث ہیں اب اللہ کے رسول کہیں یا صحابی کہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء نے ان کو پیسہ نہیں دیا درم و دیرنار نہیں دیا علم دیا جو علم حاصل کرے گا وہ بہت بڑا آدمی بنے گا اور دوسری کچھ صحابہ نے کہا کہ دیکھو علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء کی جو قدر کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی قدر کرے گا اتنا بڑا مرتبہ علماء اکرام کا ہے ان کی قدر کرنے کے لئے آپ وقت نکال کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب کو مبارک بادی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور آج کے آپ کے آنے کو بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دوسری بات مجھے یہ تطلبہ کے سرپرست یا ان کے والد ہیں والدین ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے وقف کیا یہ معلوم ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی بڑی تنخواہ نہیں ملتی کوئی بڑا مرتبہ نہیں ملتا لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی آمانت لوگوں کو پہنچانے والے ویسے لوگوں کو تیار کرنے کے لئے آپ نے اپنے بچوں کی قربانی دی اللہ تعالیٰ آپ کے قربانی کو قبول فرمائے یقیناً آج کا دن آپ کے لئے بھی خوشی کا ہے مسررت کا دن ہے آپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ ہمارا بچہ الحمدللہ کلیہ سے فارغ ہوا حدیث کی سند لے کے الحمدللہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے یہ آپ کے لئے بہت بڑا تحفہ ہے آپ کے بچوں کا لہٰذا آپ ان کی شادی وادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو عالمہ سے جانکار لڑکی سے شادی کیجئے کسی جاہل عورت سے شادی کر کے ان کو تکلیف نہ دیجئے ان کے لئے اگر رشتہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ دینی رشتہ تلاش کیجئے اللہ کے رسول نے یہی نہ فرمایا ہے رشتہ تلاش کرتے وقت چار باتیں دیکھی جاتی ہیں بڑی دولت مند لڑکی ہے کچھ لوگ اس لئے شادی کرتے ہیں اس لئے بھی شادی کرتے ہیں بہت خوبصورت ہے اس لئے بھی شادی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس لئے شادی کرتے ہیں بڑے خاندان کی ہے اور چوتھی بات نے فرمائی کچھ لوگ اس لئے شادی کرتے ہیں لڑکی دیندار ہے تو دیندار لڑکی سے شادی کر تو تیری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی یہ صرف ان کے لیے نہیں آپ سب کے لیے جن کے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے دینی رشتہ تلاش کیجئے دینی لڑکی کو ترجیح دیجئے اگر کوئی لڑکی مالدار بھی ہے خوبصورت بھی ہے بڑے گھرانے کے بھی ہے اور دیندار بھی ہے اللہ کی چار نعمتیں جی اللہ کی چار نعمتیں پیسہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں معلوم یہ ایک وقت میں یہ ایک دن میں کتنی نماز ہیں نہیں معلوم آئیسی لڑکی سے آپ کبھی شادی نہیں کرنا اسی طرح کوئی بہت خوبصورت ہے کچھ نہیں معلوم اس کو دین کے تعلق سے آئیسی سے بھی نہیں کرنا ہے جی بڑے خاندان کی ہے خاندان کا فخر ہے اس کو لیکن دین نہیں معلوم لینے میں نے کہا چاروں باتیں معلوم ہیں تو اللہ کی چار نعمتیں آپ کو حاصل ہیں لہٰذا میں ان کے والدین سے گزارش کروں گا کہ ان لڑکوں کے لئے آپ رشتہ تلاش کریں گے دینی رشتہ تلاش کریں اس لئے کہ ماں میاں بیوی دونوں جب عالم ہوتے ہیں الحمدللہ عالم کو وقت ملتا ہے فرصت ملتی ہے کبھی پڑے گا کبھی پڑھا کے سنے گا اپنی بیوی سے میں سنتا ہوں تم پڑھو پڑھ کے بھی سنائے گا قرآن پڑھے گا وہ بیوی سنے گی دینی زندگی دینی ماحول ہوگا اس لئے میں ان ماں باپ کو اپنی طرف سے مبارک بادی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیہ کو قبل فرمائے چوتھی بات تیسری بات اساتحزہ اکرام سے بھی انتظامیہ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو طلبہ ہیں یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں یہ جو طلبہ آپ کے پاس تین سال کا کورس مکمل کر کے جانے والے ہیں انشاءاللہ یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے ہاتھ میں ان کو عالم بنانا ان کو پڑھانا علم کا تعلیم کا حق ادا کرنا طلبہ کا خیال کرنا ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ان کو اتنا عالم بنانا جتنے عالم آپ ہیں ویسے عالم ان کو بنانا ہے تعلیم میں غفلت نہ کریں ان کے انتظامات میں غفلت نہ کریں ان کو پریشانیوں کا شکار ہونے نہ دیں ان کو ہر طرح اس طرح آسات عزا کا بھی آج امتحان ہے ہم نے پڑھایا ہے کیا ٹھیک یہ سال اتنا گزرا کیا ہم نے بچوں کو ٹھیک پڑھایا ہے ان کے لئے بڑا امتحان ہے جی ان کو سوچنا چاہیے تعلیم کا حق ادا کیے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تو نے ہم کو توفیق دی ان بچوں کو پڑھانے کے لئے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما اللہ اور جو امانت آئی اس کو حق ادا کرنے کی آئندہ بھی توفیق دیں اور کوتہ ہی اگر ہم سے ہو گئے اللہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں اللہ تو ہم کو معاف فرما دے اللہ یہ اساتیزہ کو بھی اور انتظامیہ کو بھی اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے اور آخری بات چوتھی بات ان عزیز طلبہ سے جو کہ آج فارغ ہوئے ہیں مجھے ان سے کچھ باتیں کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے میرے پیارے بچوں اللہ نے فرمایا اللہ کی مہربانی اور رحمت اتنی بڑی چیزیں خوش ہو جاؤ یہ تم کو ملی ہے دنیا کے لوگ دولت جمع کرتے ہیں پیسہ جمع کرتے ہیں تم نے تو علم جمع کیا ہے اور علم بہت بڑی دولت ہے یا جامع العلم نعمت ذخر تجمعہ لا تعدل نبی در روم و لا ذہب علم کے حاصل کرنے والے تو اس کو چاندی سونا مت سمجھ یہ تو موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہے جو علم تو حاصل کرتا ہے یہ دین کا علم الحمدللہ پہلے بات تو یہ ہے ان طلبہ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق دی اور ہمارے ماباب کو بھی توفیق دی کہ ہم کو یہاں بھیجیں اور ہمیں علم حاصل کریں ان کو اس پر سوچنا چاہیے دوسری ذمہ داری ان طلبہ کی یہ ہے جیسا اللہ تعالی نے سورہ توبہ کے اندر میں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيْتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اب تمہاری ذمہ داری ہے اللہ نے تم کو علم کی دولت سے نوازا ہے اس علم کو پھیلانا اس علم کو عام کرنا دین کی خدمت کرنا اس کی دوسروں تک دین کا علم پہنچانا یہ آپ کے لئے ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مرتبے تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ صاحب اللہ کے رسول کا زیاد جہاد کو نہیں گئے اب دوسری مرتبے جہاد کو جانا ہوا تقریباً پورے صحابہ تیار ہوگے اللہ اللہ تعالی نے عطاب کیا نا نہیں جاتے نبی کے ساتھ اللہ نے کہا نی جی نبی کے ساتھ رہو علم حاصل کرو اپنی قوم میں جا کر اس کا چرچہ کرو یہ علم ان کو پھیلاؤ تاکہ وہ اللہ کے حضاب سے ڈر کر زندگی گزاریں لہٰذا آپ آئے علم کی دولت سے مالا مال ہوئے اب آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بستی میں جا کے اس علم کو پھیلائیں اس علم کو عام کریں آپ کو جو بھی ذمہ داری ملے دینی ذمہ داری اگر سے آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں انجینئر بھی بن جائیں سائنٹسٹ بھی بن جائیں لیکن علم کا حق ادا کیجئے اور ہمیشہ علم کا مطالعہ کرتے رہیے غالباً امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس آدمی کے گھر میں کتاب اللہ قرآن مجید ہو اور سنن عبی دعود ہو گویا کہ اس کے گھر میں نبی ہیں جو اس سے علم حاصل کر رہا ہے لہذا علم حاصل کرنے کے بعد نہیں بھولنا چاہئے ہمیشہ مطالعہ کرتے رہنا چاہئے یہاں الحمدللہ آپ کو کتابیں بھی دی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان کا مطالعہ کرتے رہیں ایسے نہیں ہونا چاہئے کہ سب علم کو بھول جائیں گے پھر اللہ کے طرف سے آپ پر عطاب ہوگا اس لئے اس کا خیال کیجئے اور میرے عزیزوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ علم ملا ہے عالم ہے دنیا میں آپ کی بڑی قدر ہوگی ہم نے آپ کو سونے کا اور چاندی کا تاج نہیں ہی پہنایا ہے ہم نے آپ کو کانٹوں کا تاج پہنایا ہے بہت سارے لوگوں سے کی مخالفت بھی کبھی ہوگی دین حق کی بات جب بھی بات کرتے ہیں بیان کرتے ہیں بہت سارے مخالفین بھی رہتے ہیں کچھ تو ایسے بھی ایک آدمی تھے بار بار سود کا بیان کر رہے تھے سود لینا حرام ہے دینا حرام ہے اس کا بڑا اتنا گناہ ہے اس میں کچھ تاجر بے پاری لوگ بھی رہتے تھے مجد میں کہا کیا ہمیشہ سود بولتا ہے ہم لوگوں پر اللہ کی لعنت بیچتا ہے ان کو مارے لیکن وہ باز نہیں آئے علماء کا یہی کی شان ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے رسول کو بھی بہت تکلیف دی گئی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا اللہ کے رسول کی زندگی کی تمہارے لئے نمونہ ہے تکلیفیں آئیں پریشانی آئیں کچھ بھی ہو لیکن آپ دنیا کو ترجیح نہ دیں وَلْتُغْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَابَقَا اے لوگوں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو دنیا کے طرف مائل ہو گئے آخرت کو بھول گئے آخرت یہ تو تمہارے لئے بہتر ہے یہی تو اللہ تعالی صدی اللہ ربی اچھے طریقے سے تم کو ہونا چاہیے محنت ہے آپ نے خوب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لئے گئے خضر علیہ السلام نے کیا کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَتْيَا مَایَا سَبْعَ مُوسَى تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے جی کہا نہیں صبر کروں گا لیکن تین ہی مرتبے میں ان کا صبر ختم ہو گیا دیکھو صبر کرنا پڑتا علم حاصل کرنے کے لئے لہٰذا آپ نے علم حاصل کیا محنت کی یہ سب انشاءاللہ آپ کی زندگی میں لکھا جائے گا سواب لکھا جائے گا میرے عزیزوں علماء ہوتم نمونہ بنو اللہ کے رسول ہم سب علماء کے لئے نمونہ تھے علماء کو عوام کے لئے نمونہ بننا چاہئے ان کا لباس ہو شکل صورت ہو ان کی عبادت ہو کچھ بھی ہو دیکھو مولی صاحب ہیں یہ مولی صاحب ہیں علم والے ہیں تمہاری طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھیں کہ سب بہت بچھے مولی صاحب ہیں نمازی ہیں اتنے دن سے یہ ایک نماز بھی نہیں چھٹی ان کی بارش ہوتے بھی آتے ہیں مسجد کو اور فلان ہوتے بھی اس میں آتے ہیں دست دیتے ہیں اس طرح لوگ آپ کی قدر کریں آپ کی محنت لوگوں کو قدر کرنے پر مجبور کرے گی لہٰذا آپ عالم کی طرح رہیے الرسوم السائرہ کچھ علاقوں میں کچھ عادتیں ہوتی ہیں مثلا ہمارے جو بچے آج فارغ ہو رہے ہیں اس میں کیرلا کے بچے ہیں کیرلا کے بچے بھی ہیں ما شاء اللہ اب کیرلا میں عادت ہے ننگا سر ٹوپی نہیں پہنتے ٹوپی نہیں پہنتے ان کو چاہیے کہ صاحب اگر لوگ ٹوپی نہیں پہننے کے وجہ سے ان کی ناقدری کرتے ہیں اور صاحبو کچھ اور ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ٹوپی پہنو کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا البانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خدو زینتکم عند کلی مسجد اس کے اندر ٹوپی پہی آتی ہے ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا چاہیے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے اور ان کے شاگرد حسن حسن خانے حسن نے یہ لکھا ہے اختاو المسلین کتاب کے اندر لہٰذا اگر کسی چیز سے لوگوں کو تم سے نفرت ہوتی ہے چھوڑ دو کوئی غلط چیز تو نہیں نا ٹوپی پہن نا پہن لو الحمدللہ کوئی بات نہیں شعار المسلمین اس کو کہتے ہیں لوگ کہ سب مسلمان کی ٹوپی پہچان ہے ایسا بھی کہتے ہیں نا لہٰذا اس کا بھی آپ خیال کیجئے میرے عزیزوں دعاوں کا احتمام کیجئے صبح کی دعا شام کی دعا اٹھنے کی جاگنے کی کھانے کی پینے کی استنجا خانہ جانے کی استنجا خانے سے نکلنے کی دعا کا احتمام نہیں کرتے یہ مجھے بڑے افسوس کی ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک مدرس میں میں گیا ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سب ذرا بچوں سے خطاب کیجئے میں نے کہا بھئی میں معمولی آدمی ہوں ماشاءاللہ آپ تو روز پڑھاتے ہیں آپ میں کیا نصیحت کروں پھر بھی انہوں نے اسرار کیا نہیں کچھ نہ کچھ کہیے بیٹھا ایک سو چالیس ایک سو سنتیس سنتیس طلبہ تھے میں نے کہا پہلے دو تین سوال آپ سے کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں میں نے کہا ماشاءاللہ آپ ایک سو سنتیس طلبہ ہیں اس میں آپ بتائیے فجر میں جب اٹھے دعا پڑے جی الحمدللہ اللہ دے احیانا بادمہ ماتنا ویلہی نشور دو تالیب المات اٹھائے سنتیس ایک سو سنتیس میں سے دو تالیب المات اٹھائے اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے اس تین جاتو چھوڑو ناشتہ کیے تو پھر آپ نے بسم اللہ تو ضرور پڑی ہوگی ناشتہ کے بعد دعا کیے الحمدللہ یہ پانچھے طلبہ ہاتھ اٹھائے کتنی غفلت کی زندگی ہے جی کتنی غفلت کی زندگی ہے ہمیشہ مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے جی جب بھی دعا پڑھتے ہیں کتنا یقین ہوتا ہے اللہ پر اللہ ہمارے ساتھ ہے صبح کے عذکار ہوں شام کے عذکار ہوں میں سب سے کہتا ہوں صرف طلبہ سے نہیں آپ سے بھی کہتا ہوں برائے کرم ان باتوں کا خیال کیجئے میرا وقت بھی ہو گیا دو تین منٹر زیادہ بھی ہوگی بہرحال میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ توفیق دی آپ سب حاضرین کو اور میری بہنہ کو اور میری بیٹیوں کے مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے بھی علم کے لئے قربانی دی اور صاحب بھر کے کام کا چھوڑ کے آکے کلیہ میں نباب صدی خسن کا معاہد میں پڑھتے تھے الحمدللہ آپ کے لئے بھی جائزہ ہے ہم نے کتنا حاصل کیا اگر علم ناقص ہے پھر بھی داخلہ لیجئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوبارہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی دین پر چلنے کی توفیق دیں اور دینی علم جو ہم نے حاصل کیا اس کے مطابع زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے پھر آخر میں میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين